بسم اللہ الرحمن الرحیم چار دن قید میں رہنے کے بعد بل آخر ریٹائر لیفٹننٹ جنرل امجد شویب صاحب رہا ہو گئے ان کی رہائی کیسے ممکن ہوئی ایک تو آپ کو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں جو عدالت میں آرگیومنٹس ہوئے اور وہ آرگیومنٹس میاں علی اشفاق جو عمران ریاض کے دوست ہیں جو عمران ریاض کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں انہوں نے دیئے ایک کچھ پسے پردہ حقائق ہیں ہم کوشش کریں گے اس ویلاغ میں آپ کو پسے پردہ حقائق کہ امجد شویب کی رہائی کیسے ممکن ہوئی کیا وہ محرکات تھے جن کے باعث بل آخر مجبور ہو کہ امجد شویب کو چھوڑنا پڑا اور وہ کیا باتیں تھیں جو آپ کے سامنے اب تک نہیں آسکیں کہ امجد شویب کی گرفتاری کیوں کی گئی یہ وہ چیزیں ہیں جو عمومی طور پر الیکٹرونک میڈیا پر ریپورٹ نہیں ہوئی ہیں اور وہ ریپورٹ ہو بھی نہیں سکتی ہیں کیونکہ اس کی وجہات ہیں ہم کوشش کریں گے آپ سے جو ہم ہماری ذرائع سے ڈیٹیلز بات ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں دونوں سائٹ کا موقف رکھ دیں گے کہ گرفتاری کیوں ہی اور پھر آپ چھوڑنا کیوں پڑا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیمرے پہ یا ٹی وی پہ یا وی لاغ جیسے ہم کرتے ہیں پاڈکاسٹ پہ آکے وہ ہمیں ریپلائی نہیں کرتے لیکن ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں تھی یہ سارا کچھ ہوا ہے تو وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن انفرچنیٹلی ہر پالیسی جو ہے ریاست کی وہ بیک فائر کر رہی ہے جتنی کوشش کی جا رہی ہے آوازوں کو دوبانے کی اتنی آوازیں جو ہے وہ بھر کے سامنے آ رہی ہیں جتنا کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات کو کنٹرول میں کیا جائے حالات اتنے ہی بے قابو ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ڈائلمہ ایک اور ہمیں اس سے لنڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی صرف پاکستانی عوام نہیں تمام لوگ پریشان ہیں جو کہ ہمارے حکمراہ بھی ہیں کیونکہ اب حکمراہ جماعتوں میں بھی یہ بات شروع ہو گئے کہ حالات جو ہے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں آج اجانک ڈالر کا اڑان اور اس کے بعد پھر ہم نے مہنگائی کی شرعہ کو دیکھ لیے 31.5 پہ یہ پہنچ چکی ہے اور ملک میں ہائے سترین یہ شرعہ بزشتہ دو دہائیوں میں تو یہ جو شرعہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن امجد شویب کی گرفتاری اور پھر ان کی رہائی یہ ایک امپورٹن ٹاپک ہے اس پر آپ کو بتانا ضروری ہے اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیسا میں آپ سے گزارش کروں گا سبسکرائب کر لیں کومنٹ ضرور کریں مجھے آپ کے کومنٹ سے بڑی ہلپ آؤٹ ہوتی ہے میں پڑھتا ہوں اور وہ آپ کو ریپلائی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور فالویو ضرور کریں فیس بک پیج کو دیکھیں امجد شویب صاحب جو ہے ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے زبان سمال کیا اور پبلک کو انسائٹ کیا ریاستی اداروں کے خلاف یہ تو بظاہر الزام تھا جس پر 153 لگایا گیا ان کے خلاف انسائٹنگ آف وائلنس کی دفعہ اور پھر ان کو رات گئے اٹھا لیا گیا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ امجد شویب جو کہ ایک دہائی سے اپنے ادارے فوج کو ڈیفرنٹ کرتے آئے ہیں جن کا کیریئر ایکسٹر آرڈنری ہے جنہوں اپنے کیریئر میں ڈی جی ملیٹری انٹیلیجنس رہے ہوئے ہیں جو 65 اور 71 کی جنگ لڑے ہوئے ہیں اس ملک کی خاطر اور جنہوں نے مختلف آپریشنز جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں کشمیر میں ان کی سپیشل ڈیوٹی رہی اور وہاں پہ انہوں نے سٹراتیجک پلانز دیئے بہت سارے بڑا آؤٹسٹنڈنگ کیریئر اور اس کے علاوہ گزشتہ ایک دہائی سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں مختلف ٹی وی شوز میں اپر ہوتے ہیں اور فوج کے ورزن کو پرموٹ کرتے ہیں لیکن جب وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے اٹھایا تو ان کی جو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی خموشی بامانی خموشی تھی اور وہ بامانی خموشی ایک تماشا تھی بہت سارے ایسے لوگوں کے لئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طاقت کے زور پر سب چیزیں ہو سکتی ہیں طاقت کے زور پر آپ کسی کا دل نہیں جیسکتے طاقت کے زور پر آپ اپنی عزت نہیں گھروا سکتے ہیں طاقت کے زور پر آپ معاملات نہیں چلا سکتے ہیں یہ جو ایک میت ہے اور اس میت میں بہت سارے حکمران ہم نے دیکھا پوری دنیا کو لیڈ کرنے والے حکمران طاقت کے زور پہ جو ہے بہت کچھ کرانے لگے لیکن دل میں عزت اسی کی ہوئی ہے جس نے جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے دل جیتے ہیں اور عوامی پالیسیز کو اپنایا بہرحال امجد شویب کو گرفتار کیا گیا پھر کل ایک تصویر غالباً آئی جس پہ امجد شویب صاحب جو ہیں وہ جیل میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس جیل کی سلاقوں کے پیچھے ہمیں نظر آ رہا ہے بقا کہ جس طرح سے وہ کیمرہ لگایا ہے اور وہ کیمرہ اگزیکلی اس جگہ پہ لگایا ہے جہاں پہ ان کا جو ہے واش روم کی جگہ بنائی گئی ہے جیل آپ کو پتا ہے وہ تصویر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جیل بڑی ایک کمرا سا بنایا ہے اور اس میں چھوٹی سی جگہ ہے واش روم کے لیے اور اس پہ کیمرہ لگایا ہے شہباز گل نے اس ٹویٹ کو ایک تو سارے جانللس نے ویڈاوٹ انی ڈسکرمیشن نے اس کو شیئر کیا اور کہا یہ بہت زیادتی کی جاری ہے پھ ہے وہ کہا کہ یہ جو لائٹ ہے یہ میری باری بھی جب میں گیا تھا جیل میں تب بھی یہ لائٹ اور کیمرہ اسی طرح فوکس تھا اور یہ بڑا تنگ کرتا ہے بندے کو خصوصاً جب اس کو رفاہ حاجت ہوتی ہے اس نے جانا ہوتا ہے تو اس کو پرابلم ہوتی ہے ہم ایک ہمارا جو اسٹرن موشن ہے اس میں خصوصی طور پر روایات ہیں کہیں وہ اور وہ روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ جب جائیں واش روم جائیں اپنی شرم گاہ کے حفاظت کریں آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور یہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا یہ شریعت ہے لیکن انفرچنیٹلی یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے پریزن بریک والی سٹوریز امجد شویب نے کوئی وہاں پہ جو ٹوائلٹ تھا وہاں پہ کوئی کھڑا کر کے باہر کسی اور سرنگ سے نکل جانا تھا تو فار گوڈ سیکھ ایسی جو چیزیں ہیں اور خصوصاً ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک لیول تک ایک عمر جو ہے پاکستان آرمی کے لیے سرف کیا ہو آپ کو وہ زیب نہیں دیتی ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے کو کہ ایک اشتہاری ملزم ہو جس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کچھ کرنا ہے آپ اس کے لیے اقدامات کریں لیکن ایسا بندہ جو کہ ایک رسپیکٹیبل اور شریف آدمی ہے اس کے لیے ایسے اقدامات کرنا غیر ضروری ہے میرے حساب سے خیر امجد شویب صاحب کے حوالے سے جو دوسرا ورژن ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دوسری سائٹ سے ورژن کیا آ رہا ہے کہ یہ مسلسل جو ہے نا ایک کیمپین رن کر رہے تھے اور عمران خان کے سپورٹ میں اور اس کیمپین میں مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اداروں کو اور مسلسل جو ہے پرووک کیا جا رہا تھا پاپلک کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی ایک شخص سے ملاقات کرانا جاتے تھے اس شخص سے ملاقات کے حوالے سے ایک کال لیگ کی گئی اور اس کال میں جرنل امجد شویب صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے کسی قریبی ساتھی کو کہہ رہے ہیں کہ فلان صاحب ملتان سے آئیں گے عمران خان صاحب سے کہنا کہ ان سے ملیں وہ کوئی پیر ہیں تو ان سے کہیں لازمی ملیں تو عمران خان ص کہ جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کو اور ان کے بیانات بھی تمام جو ہیں وہ آن ریکارڈ تھے وہ کہہ رہے تھے ہم انہیں ایک عرصے سے سمجھا رہے تھے آپ ایسا نہ کریں آپ چونکہ ایک معزز شہری ہیں اور ہمارے ساتھ آرمی میں آپ نے صرف کیا آپ یہ نہ کریں لیکن عمران شویب صاحب نے جو ہے نئی سنی کیونکہ ہر بند ہے عمران شویب صاحب ایک آزاد شخص ہے وہ ایکس جو سرویس من سوسائٹی اس کے پریزیڈنٹ ہے اور اس سوسائٹی کے تمام آفیسرز کی ایک رائے ہے جو کہ وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ انہوں نے جب وہ رہا ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا بھی اگزیکلی یہی ہے کہ میں میں نے اپنے بتانا ہوتا ہے ان کی رائے کو جو سابق ریٹائیڈ فوجی سوچ رہے ہیں ان کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے لوگوں کے آگے میں اپنی رائے چلیں رکھتا بھی ہوں اس کے باوجود لوگ میرے ساتھ اٹائچ ہیں ان کی رائے کو میں بتاتا ہوں اور ان کی رائے کیا ہے وہ سارے عمران خان کو رائٹ ناؤ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ یہ بات تھی دوسری طرف سے اب جو ہے میاں علی اشفاق نے بڑے امپورٹنٹ دلائل دیا اور انہوں نے کہا کہ عدالت میں کہ یہ بائس کروڑ کی عوام میں سے کوئی سرکاری افسر آپ کے سامنے اٹھ کر نہیں آیا جس نے کہا ہے کہ امجد شعب کے بیان سے میں جو ہوں اشتہال میں آگیا اور میں نے ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کر لی جب کسی سرکاری افسر نے یہ درخواست نہیں جمع کرائی تو یہ مقدمہ کیسے بنتا ہے یہ بڑا ویلگ لیگل آرگیومنٹ ہے جس کے بعد جو ہے امجد شعب صاحب کی رہائی ممک ہوئی ہے لیکن آپ نے اس رہائی سے اس قید سے کیا کیا آپ نے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے نا کیس کے حقائق تو آپ کو بہت ساری لوگ اور بھی بتا دیں گے اور پسے پردہ یہی معاملہ کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے اس وجہ سے گرفتار ہوئے اور اب جو ہے پریشر اتنا بن گیا تھا چونکہ امجد شعب صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ تصویریں آئیں پھر ان سے جب پوچھا گیا آپ کو کس نے اٹھا ہے وہ خموشی وہ وائرل ہوئے سوشل میڈیا کا دور ہے پریشر اتنا کریئٹ ہو گیا کہ ان کو چھوڑنا پڑا اور بالاخر دلائل بھی ایسے دیئے گئے جس نے میاں علیہ شفاق کے دلائل بڑے زبردست تھے اور اس نے رہائی کو ممکن بنایا لیکن اگر دیکھا جائے اوورال پریشر اتنا بلڈ ہو گیا تھا کہ آپ کو جو ہے امجد شعب صاحب کو چھوڑنا پڑا ہے بڑا سبق ہے ریاستی اداروں کے لیے اس میں کہ دیکھیں آپ کسی ایسے شخص کو جو آپ کے لیے کام کہہ رہا ہو لیکن اب آپ کی رائے سے اتفاق نہ کہہ رہا ہو وہ اٹھا ل رہتے ہیں اور اس کو اٹھانے کے بعد سوسائٹی پھر ریاکٹ کرتی ہے پھر آپ کے ادارے کے اپنے لوگ بہت سارے ایسے فوجی افسر ہیں جو مجھے ملے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا غلط کی ہے یار ہمارے سینئر تھے اور بہت سارے ایسے افسر ہیں جنہوں نے کہا یار یہ ذاتی ہے اتنی 76 سالہ عمر کے اس شخص کو جس کی اسی کے قریب عمر پہنچنے والی ہو آپ جو ہے اس کو اٹھا لیں اور اس کو پھر اس طرح قید رکھیں تو یہ جو ہے افسروں کی اور فوج میں رہنے والوں کی جب یہ ت تھی تو آپ طاقت کے بلبوتے پر صرف کہ آپ کے پاس پاورز ہیں آپ سولی کوئی جو بھی ڈیسیجن لیں گے وہ بیک فائر کرے گا تو یہ سبق ہے اگر آپ عوام کو ساتھ ملا کر اپنے ادارے کو ساتھ لے کر چلیں گے آپ کے پاس پبلک سپورٹ ہوگی تو وہ سماؤ آپ سروائف کر جائیں گے لیکن کوئی ایسا ڈیسیجن جو آپ نے صرف اپنی طاقت کے بلبوتے پر طاقت کے نشے میں لیا ہو تو اٹھو بیک فائر امجر شوئیس آپ کی یہ کہانی تھی فیلال کے لیے اتنی کمبر حضرتی کو اجازت دیجئے اگر آپ کو وی لاغ پسند آیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ